جو بھی لوگ اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہو ان تمام سامین کو سامیات کو ناظرین کو ناظرات کو چاہیے کہ اس حدیث کو سن کر کے وہ اس حرام خوری سے باز آ جائیں یہ آواز ہماری ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے اس کو سننے والی ہماری بہنیں بھی ہوں گی اس کو سننے والی خواتین بھی ہوں گی میں ان بہنوں تک بھی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے یہ کہہ دیں کہ ہمیں لگزری زندگی گوارہ نہیں ہے اگر بہنوں کے حساب پر بہنوں کو میراز سے محروم کر کے اور تم لگزری زندگی گزار رہے ہو تو ہم مجھے یہ گوارہ نہیں ہے اور ان بہنوں کو سلف کے ان خواتین کی اس قول کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ سلف سالحین جو تھے جب ان کے گھر کی ذمہ دار سرپرست جب گھر سے باہر رزقی تلاش کے لیے نکلتے تھے تو وہ خواتین گھر کی چوکھٹے آ کر کے اپنے ان ذمہ داروں کو سرپرستوں کو رخصت کرتی تھی اور یہ نصیحت کرتی تھی یہ کہتے ہوئے رخصت کرتی تھی اللہ سے ہم لوگوں کے بارے میں ڈرنا جا رہے ہو رزق کی تلاش کے لیے اللہ سے ڈرنا کیا وصیت ہوتی تھی کیا مطلب ہوتا تھا کہ حرام رزق لے کے مت آنا حلال رزق لانا بھوکے رہنا ہمیں گوارہ ہے گھر میں چولہ نہ جلے شام کو آؤ ہم بھوکے سو جائیں یہ ہمیں گوارہ ہے اس کو ہم گوارہ کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ میں جلنا ہمیں گوارہ نہیں ہے تو ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں کی نید حرام کر دینی چاہیے کہ شوہروں کی جو بہن ہیں وہ اس خاتون کیا کیا لگی کیا رشتہ ہوتا ہے نند کا تو اپنے شوہروں کو کہیں کہ یہ لگزری زندگی ہمیں گوارہ نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے حلاقت کا سبب ہے یہ حرام پیسہ لاؤ گے حرام مال مار کر کے بیٹھے بھی ہو اس میں تو نہ تمہاری دعا قبول ہوگی نہ ہماری دعا قبول ہوگی اور ہم میں سے کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج نہ ہو ہم سب محتاج ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہر آدمی مسئلے مسائل میں اُلجھا ہوا ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ایسا ہے کہ شوہر نامدار جو حصہ سسر جو مال چھوڑ کے گئے ہیں پہلے ہماری جو نند ہیں آپ کی جو بہنوں کو دے دو سوکھا روکھا ہم کپڑا پہن لیں گے سوکھا روکھا کھانا کھا لیں گے لیکزری زندگی گزارنا ہماری لئے گوارہ نہیں ہے یہ ہماری بہنوں کو یہ میسج اپنے شوہروں تک پہنچانا چاہیے اور شوہروں کے ناک میں دم کر دینا چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہوں